ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا اماری یوٹیوب چینل میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے بیسٹ ہسپیٹل فور ڈین بی این ٹی یعنی کہ این ٹی کی بیسٹ اسٹیٹوٹ کونسی ہے اور اس کے کلوزنگ رینک کیا تھے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے جو اسٹیٹوٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تو کیم سٹی کلکٹ جو کیرلا میں ستھی تھے اس کی کلوزنگ رینک کی بات کر رہے تو 8,579 اس کے کلوزنگ رینک تھے اندرہ گاندھی گورنمنٹ جنرل ہسپیٹل اور اسٹیٹوٹ اور میڈیکل کالیج جو پونڈیچاری میں ستھی تھے اس کی کلوزنگ رینک کی بات کر رہے تو 9,775 اس کے کلوزنگ رینک تھے آگے بات کر رہے تو نورثن ریلوے سینٹر ہسپیٹل جو دلی میں ستھی تھے اس کی کلوزنگ رینک کی بات کر رہے تو 1,3,769 اس کے کلوزنگ رینک تھے اور مدرہ سینٹی ریسرچ اینڈ فاؤوڈیشن جو کافی اچھی تمیل لادو کی اسٹیٹوٹ میں سے ایک ہے جن کے کلوزنگ رینک تھے ون لاکھ ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی تری ہے اور آگے بات کرتے ککر اینٹی ہسپیٹل اینڈ ریسرچ فاؤوڈیشن جو تمیل لادو میں تھی تھے اسٹیٹوٹ کافی اچھی جن کی کلوزنگ رینک ہے 2,3873 اس کے کلوزنگ رینک ہے آگے بات کرتے نارین اردالائی بینگلور میں ستیت جو کافی اچھی اسٹیٹوٹ ہے جن کی کلوزنگ رینک کی بات کرتے تو 1,4932 اس کے کلوزنگ رینک تھے آگے بات کرتے کیمس یعنی کی کی ایم ایم سی ہیدراباد جو اسٹیٹوٹ ہے جو تیلنگا میں ستیت ہے اس کی کلوزنگ رینک کی بات کرتے تو 1,7778 اس کے کلوزنگ رینک تھے گنگا رام ہسپیٹل جو دلی میں ستیت ہے اس کی اگر کلوزنگ رینک کی بات کرتے تو 2,1515 اس کے کلوزنگ رینک تھے سٹیفن ہسپیٹل دلی ستیت ہے اس کی بات کرتے تو 2,3555 اس کے کلوزنگ رینک تھے جگزیون رام ریلوے ہسپیٹل مومبئی میں ستیت جس کا سٹیٹ مہاراست ہے اس کی اگر کلوزنگ رینک کی بات کرتے تو 1,3969 اس کے کلوزنگ رینک تھے اور میدانتہ دھوم میڈی سٹی گورگوڑ گاؤ جو ہریادہ میں ستیت تھے اس کی اگر کلوزنگ رینک کی بات کرتے تو 1,550,150 اس کا کلوزنگ رینک ہے اور میڈیکل ٹرسٹ ہسپیٹل جو کوچی میں ستیت تھے جو اس کی بات کریں تو اس کے جو کلوزنگ رینک ہے وہ 9,463 اس کے کلوزنگ رینک تھے دوستو جان کر رہی تھی ENT کی بیسٹ اسٹیٹوٹ کے بارے میں اور اس کے کلوزنگ رینک کیا تھے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتایا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں بہت جاند نیکس ویڈیو میں